اسلام علیکم این اینا فائی کلیکشن میں خوش آمدید آج میں آپ کو کف سلفز بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس کے لئے یہ میں نے ٹریڈ لیا ہے اور یہ پٹی لیے جس میں میں جو اس طرح کی ڈیزائننگ بنانا ہے جو میں نے بھی شو کیا تھا آٹھ انچ یہ لینٹ ہے اور چار انچ اس کی ویڈ ہے یہ تیار ہو کے سات انچ کا ہوگا اس کے لئے میں یہ اس طرح آڑے کر کے اس میں لائننگ ڈراؤ کر دوں گی اس طرح اس میں میرے پاس جو اسکیل ہوتا ہے اس سے یہ دیکھیں میں نے لائننگ ڈراؤ کر لیے ڈراؤ کرنے کے بعد جو میرے پاس دھاگا ریل میں نے دکھایا تھا وہ میں نے لگا لیا ہے اور اس سے میں ڈیزائننگ کرتے جا رہا ہوں یہ انکر کا دھاگا نہیں ہے آپ انکر کا ٹریڈ یوز کر سکتی ہیں مجھے انکر کا ٹریڈ نہیں ملا تھا تو اس لئے میں نے یہ ریل لے لیتی ریشم کے دھاگے کی اس سے بھی اچھے ڈیزائننگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے میں ڈیزائننگ کرتے جا رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب یہ دیکھیں یہ اس طرح ہی میں کرتے ہوئے اس کو میں کمپلیٹ کر رہی ہوں ہو گیا ہے میرا یہ پورا اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں یہ جو پٹی ہے یہ دو کف کے لیے میں نے بنایا ہے ایک ایک انچ کا کف ہوگا میرا زیادہ چاڑا نہیں ہے اس کو میں بیس سے کٹنگ کر لوں گی اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو درمیان سے میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں اس طرح فول کروں گی اور درمیان سے اس کو کٹ کر لوں گی اب میں نے ایک آڑی پٹی لی ہے جیسا کہ آپ ایک آڑا پٹی لمبا سا آڑا کر کے کٹتے ہیں وہ ایسے کٹ کے اس کو ڈبل فول کر کے میں نے بارک بارک سلائی لگا دی ہے اس کو میں ڈوری بناؤں گی یعنی مجھے لفز بنانا ہے کف سلیفز کے لیے دو دو بٹن میں لگاؤں گی ایک ایک کف میں اب یہ جو ہے میرے پاس ایک سلاخ ہے جو کہ اس کا ہے کہہ کہتے ہیں کریشیا کا جو سلاخ آتا ہے کریشیا کی بنانے کے لیے کریشیا کا کام جو کرتی ہے میری بہنیں ان کو پتا ہوگا اس کے بیک سائٹ سے میں نے اس کو سیدھا کر لیا اب اس کے چار ٹکرے کر لیا مجھے چار لوفز چاہیے تھا ایک مناسب سا اس کے چار لوفز بنانا لیا میں نے دو لوفز میں ایک سلیفز میں لگاؤں گی اور دو دوسرے سلیفز میں دوسرے سلیفز کے کف میں اٹیچ کر دوں گی اس طرح اٹیچ کر کے اور اس کو پکر کر لیں پہلے اسی سٹیپ میں نہیں نکلے اب اسی سائز کا میں نے ایک اور کپڑا لیا ہے پلین کپڑا جو کہ میں اس طرح اٹیچ کروں گی دونوں طرف سے اتنا اتنا فولڈ کر کے لگا دوں گی اور اس طرح کر کے چاروں سائٹ سیلوں گی دیکھیں میں نے سلائے کر لیے چاروں طرف سے نہیں تین طرف سے اور ایک طرف کا کھولا رکھا ہے اس طرح یہ دیکھیں اب میں اس کو اُلٹ لوں گی اُلٹنے کے لیے کیا کیا کریں کہ نوک پہ اس طرح کٹ لگا دیا کریں تو اس سے جو ہے ہمارے فولڈنگ صحیح اُلٹتی ہے نوک بلکل صحیح بنتا ہے ورنہ پھر وہ گول ڈی شیپ پہ آ جاتا ہے تو اس کو فولڈ کر لیا میں نے اس طرح سے آگے کی طرف پلٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو پلٹ لیا ہے اور اس کے نوک کو نکالنے کے لیے آپ کیچی کے نوک سے بھی اس کو اس طرح مدد لے کے کر سکتے ہیں یا کوئی اور چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی نوک اچھی طرح سے نکال جائے گی اب یہ میرے پاس پٹی تیار ہو گئی ہے ایک سائٹ سے فولڈ اور دوسری طرف سے اس طرح بلکل صحیح سے یہ میرے پاس سلیپس پہلے سے کٹنگ کی ہوئی تھی میں نے پہلے سے کٹنگ کی ہوئی تھی سلیپس کو سلیپس کا جو فرنڈ کا حصہ ہوتا ہے اس کی سائٹ میں اس کے سائٹ کو کوئی کٹنگ نہیں کی تھی اس پہ تین انچ کا یہاں تک مجھے باریک باریک سی فولڈنگ کرنی ہے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کر کے میں اس میں بھی سلائے لگا دوں گی اس طرح آپ سلائے لگا لیں اگر آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتی ہیں میرے چینل پہ تو آپ مجھے کمیٹس میں بتا سکتی ہو تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں وہ بھی آپ کو سیکھ کر دکھا دوں گی سمجھا دوں گی امید کرتی ہوں کیوں کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا اب مجھے اس میں درمیان میں چون لگانا ہے تو چون لگانے کے لئے وہی ہمارا پرانا طریقہ ہے کہ ایک سلائے لگا لیں گے اور سلائے کی دونوں سرے کی طرف سے ایک ایک دھاگا کھینچیں گے تو چون لگ جاتا ہے یہ بہت پرانا طریقہ ہے لیکن اس سے جو ہے اگر کہیں پہ آپ جو ہے چون بٹھانا آپ کو مشکل لگ رہا ہو کہیں پہ اس طرح چون بٹھانا جیسے اس میں کف بھی اٹیچ کرنا ہے تو آخر میں بھی تھوڑا بہت اس میں اڈجسمنٹ ہو جاتی ہے باقی آپ پلیٹ والی اگر چون لگاتے ہیں تو وہاں پہ آخر میں اڈجسمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے کف میں میں یہی والی چونٹ کا انتخاب کرتی ہوں ورنہ چونٹ اور بھی بہت طرح کے لگ سکتے ہیں بہرحال یہ دیکھئے یہ ہمارا چونٹ تیار ہو گیا ہے تقریباً آٹھ انچ کا اس کو مجھے رکھنا تھا بلکہ سات انچ کا کیونکہ ہمارا تیار جو ہے وہ تقریباً سات انچ کا ہوئے ہے تو یہ سات انچ کی چونٹ میں یہاں پہ کمپلیٹ اس طرح کر لوں گی اس طرح چونٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میں آپ کو مزید اس میں اٹیچ کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں نئے دیکھنے کف کی فرنٹ سائٹ کو اور سلیف کی فرنٹ سائٹ کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اور دونوں چیزوں کے بیک سائٹ اس طرح آپس میں اوپر نیچے ہوں گے اور جو میں نے ایک کپڑا فولڈ اوپر کیا ہوا تھا وہ ایسی اندر فولڈ رکھتے ہوئے اور اس کپڑے کو یہاں پہ بٹھا کے جس میں ہم نے انکر ٹریڈ کا ایک ڈیزائن بنائے اس کپڑے پہ اس طرح میں سلائی لگاتی جاؤں گی اور چونٹ ہماری نیچے اسی طرح بیٹھتی بھی جائے یہ دیکھئے اچھی طریقے سے کنفرم کروں گی کہ سلائی صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی جیسے آپ بھی کرتے ہوں گے اور یہ سلائی اللہ کا شکر ہے ہمارا کف تقریباً تیار ہو گیا ہے اب صرف پیچھے کی یہ سلائی باقی ہے یہ کپڑے اس طرح فول کر کے پہلے سے سٹیچ کیا تھا یہ دیکھئے یہ کتنی آسانی سے اس پہ بیٹھ جائے گا یہ دیکھئے اس پہ میں نے بٹھایا ہو ہے پہلے سے باقی سب کپڑے کو سلائی کرتے ہوئے آپ کو اس کا لک دکھاؤ گی یہ دیکھئے اس کو سیٹ کرتے جائیے اور اس طرح کر کے سلائی کرتے جائیے تو آپ کف فرنٹ سے بھی فنیشنگ والا ہوگا اور بیک سے بھی فنیشنگ ہوگی دیکھئے سلائے میں امپورٹن چیز ہوتی ہے فنیشنگ اگر آپ نورمل سے کپڑے کو بھی سلائی فنیشنگ کے ساتھ کریں گے تو یقینا وہ کپڑا دیکھنے میں بھی اور پہننے میں بھی اچھا لگے گا یہ آخری تک میں اس کو سلائی کر لیتی ہوں دھاگے کی دھاگے کی کٹنگ بھی بلکل صفائے سے کرنے چاہیے دکھاؤں گی فائنل لگ اور یہاں پہ یہ سٹیچنگ میں چلے جائے گا اتنا حصہ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں فائنل لگ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بنا ہے یہ اور امید آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ